ہمارے کورس کی نئی کڑی نئی سیڑی ایجو ٹرین آلین ٹریننگ مینٹور آج تیسرا لیکچر پریزنٹ کرتا ہے جس میں کمپیوٹر کے پارٹس کتنے ہیں انپوٹ ڈیوائسز کون سی ہوتی ہیں آوٹ پوٹ ڈیوائسز کون سی ہوتی ہیں میمری کیا ہے پھر سی پی او کیا ہے تھوڑی سی ان کی ایکسامپلز دیکھیں گے آج کے اس لیکچر میں چلیں آج کے ہم لیکچر کی طرف پڑھیں گے اور بڑھنے سے پہلے اس چینل کو کریں سبسکرائب اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں تاکہ اور بیل آئیکن کے نوٹفکیشن کے اوپر کر دیں کلک آکے ہارانے والے نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے تو چلیں دیکھتے ہیں آج کا لیکچر آج کے لیکچر میں ہم نے کمپیوٹر کے پارٹس دیکھ رہے ہیں کمپیوٹر کے مین پارٹس کتنے ہوتے ہیں پوٹلیس کے جو مین پارٹس ہوتے ہیں وہ چار ہوتے ہیں جن میں جو پہلا پارٹ ہوتا ہے یا پارٹ نمبر فرسٹ جس کو سی پیو بھی بولا جاتا ہے اس کے بعد میموری انپوٹ ڈیوائسیز اور آؤٹ پوٹ ڈیوائسیز سی پیو جیسا کہ اس کا پارٹ کا نام ہے اس کے بعد اس کی انپوٹ ڈیوائسیز ہیں پھر اس کے بعد اس کی آؤٹ پوٹ ڈیوائسیز ہیں میموری ہے یہ ساری چیزیں مل کر ارگنائز ہو کر ایک سسٹم کو جنریٹ کرتی ہیں جسے کمپیوٹر آ جاتا ہے تو اس کا جو پارٹ نمبر فرسٹ ہے سی پیو سی پیو ایبریویٹڈ ہے سینٹرل پروسیسنگ یونٹ سے سی پیو کی فنکشنالٹیز یا ورکنگ اگر بات کی جائے تو اس میں یہ ہے کہ ایک تو یہ یہ برین کمپیوٹر کا اور یہ ساری ایکٹیویٹیز کو پرفارم کر رہا ہوتا ہے اور ڈیٹا پروسیسنگ ڈیٹا سٹورنگ ڈیٹا ریٹریول ڈیٹا یہ ساری چیزیں سی پیو کے اندر پرفارم ہو رہی ہوتی ہیں سی پیو کے بھی آگے مین کمپوننٹس ہوتے ہیں جو ڈیفرنٹ فنکشنالٹیز پرفارم کر رہیتے ہیں جس میں میموری یونٹ ہوتا ہے پھر کنٹرول یونٹ ہوتا ہے پھر ایلیو ہوتا ہے میموری یونٹ یا پھر میموری سٹورج یونٹ اس کا جیسا کہ نام سے یہ ظاہر ہے اس کا مین جو بیسک پرپس ہوتا ہے وہ سٹورج کے لیے ہے اور کنٹرول یونٹ کا سارے کا سارا جو کنٹرول ہوتے ہیں جو ان اینڈ آؤٹ انسٹرکشنز ہو رہی ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری کنٹرول یونٹ سے ہو رہی ہوتی ہیں اور ایلیو سے جو بھی ہم کیلکولیشن پرفارم کر رہے ہوتے ہیں وہ ارثمیٹک لاجک یونٹ فنکشن سے پرفارم ہو رہی ہوتی ہیں تو یہ اس طریقے سے سی پیو کی فنکشنیلٹیز پرفارم ہو رہی ہوتی ہیں اس کے بعد ہماری آ جاتی ہیں انپوٹ ڈیوائیسز انپوٹ ڈیوائیسز کے اگر بات کی جائے تو انپوٹ ڈیوائیسز ایسی ایسی ڈیوائیسز ہوتی ہیں جو کمپیوٹر کو انسٹرکشنز دینے کے لیے کہ کمپیوٹر نے کیا کرنا ہے وہ پرفارم کرانے کے لیے یوز ہوتی ہیں جن میں کی بورڈ ہے ماوس ہے جوائسٹک ہے پھر لائٹ ہے ٹریک بال، سکینر، گراپک، ٹیبلٹ، مایکرو فون اور اس طرح سے یہ ساری کی ساری جو ہیں وہ اس کی انپوٹ ڈیوائیسز میں شامل ہوتی ہیں اس کی چند ایک جو روز مرہ زنگی میں ہم یوز کرتے ہیں کی بورڈ، ماوس، ٹریک بال اور لائٹ پینٹ پھر اس کے بعد آ جاتی ہیں اس کی آوٹپوٹ ڈیوائیسز آوٹپوٹ ڈیوائیسز جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ ایسی ڈیوائیسز جو آوٹپوٹ شو کرتی ہیں ان کو آوٹپوٹ ڈیوائیسز کہا جاتا ہے آوٹپوٹ ڈیوائیسز میں منیٹر آ جاتے ہیں گراپک، پلٹر آ جاتا ہے پرنٹر اور سپیکرز وغیرہ آ جاتے ہیں جو کہ کمپیوٹر کے اندر ہونے والی فنکشنالٹیز جو ہم اس کو انپوٹ کرتے ہیں ان سب کی آوٹپوٹ شو کرتے ہیں پھر اس کے بعد اس کی میموری جو ہے میموری کی بیسیکلی تین ٹائپس میں یہ ڈیویین ہوتی ہے اس کی کیشی میموری ہوتی ہے پھر پرائمری میموری اور سیکنڈری میموری ہوتی ہے کیشی میموری جو اس کی ہوتی ہے وہ سب سے فاسٹسٹ میموری بھی اس کو کہا جاتا ہے اس کے بعد اس کی جو پرائمری میموری ہوتی ہے یہ اس کے اندر بیلٹ ان ہوتی ہے اور سیکنڈری میموری جو ہے کمپیوٹر کے اندر ایکسٹرا میموری کے طور پر لگائے جاتی ہے تاکہ کمپیوٹر مزید جو ہے وہ چیزوں کو ایڈ اپ کرنے کے لیے یا سٹور کرنے کے لیے یوز کر سکے آج کے ہمارے لیکچر میں کمیٹر کے مین پارٹس کے بارے میں ہم نے دیکھا سیکھا ہے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ مارے اس چینل کو کریں سبسکرائب اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ساتھ میں بیل آئیکن کے نوٹفکیشن پر کلک کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کریں انشاءاللہ